ہالو این ویلکم ٹو ٹیلی ٹاکیز دوستو بگ بان سیزن پندرہ کے گھر کے اندر آدھی رات کو بتیاں بند ہونے کے بعد لائٹ بند ہونے کے بعد تیجسوی سے مانگ لیا کرن کندرہ نے بڑا وادہ ایک ایسا وادہ جس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بہت جلد یہ دونوں شادی کے بندھن میں بند سکتے ہیں کیا مانگا ہے ایسا کرن نے سن کر ہو جائیں گے آپ بھی حیران چلیے ہم آپ کو ٹیلی ٹاکیز پر بتاتے ہیں پوری بات لیکن اگر ابھی تک آپ نے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں دوستو بگ بان سیزن پندرہ کے گھر کے اندر جب لائٹس آف ہو جاتی ہیں تو یہاں پر تیجسوی اور کرن کندرہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سیدھا سیدھا بڑی بات بولتے ہیں کرن کندرہ کرن کہتے ہیں کہ تیجا مجھے سچی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اگر اس گھر میں تو نہیں ہوتی تو میرا کیا ہوتا میں تو پاگل ہی ہو جاتا میں اپنی زندگی اب تیرے بینا امیاجن تک نہیں کر سکتا تو باہر مجھ سے روز ملے گی چاہے جو ہو جائے یہاں پر تیجسوی کہتی ہے کہ تو تو پنجاب چلا جائے گا پھر میں تسے کیسے ملوں گی اور تو کہہ رہا تھا کہ تجھے یو ایس بی جانا ہے اپنی سسٹر سے ملنے تو ایسے میں کرن کہتے ہیں ہاں میں جاؤں گا پر اکیلے تھوڑی جاؤں گا تو بھی تو میرے ساتھ جائے گی کیا تجھے میرے موم ڈیٹ سے نہیں ملنا جس کے بعد تیجسوی ایک منہ کو چپ ہو جاتی ہے لیکن کرن کہتے ہیں ساف ساف کی تیجسوی اب وقت ہے اس رشتے کو آگے بڑھانے کا ہمیں اس رشتے کو آگے بڑھانا ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرے پیرنٹ سے ملے ایم شار میرے پیرنٹس کو بھی تو بہت اچھی لگے گی یہ بات سن کر کہیں نہ کہیں ایک بات تو ساف ہو گئی ہے کہ کرن کندرہ تیجسوی کو اپنے ماں باپ سے اس لیے ملوانا چاہتے ہیں کیونکہ کرن خود اب اپنے اور تیجسوی کا ریلیشنشپ کو اوفیشل کرنا چاہتے ہیں کرن کندرہ کہیں نہ کہیں تیجسوی سے شادی کرنے کا مند بنا چکے ہیں اور یہ انہوں نے بیتی رات بھی کہا کرن نے سیدھا سیدھا کہا تیجسوی میں چالیس سال کا ہو چکا ہوں اور اب میرے لیے وہ سمیں آ چکا ہے کہ مجھے اپنے لائف میں سب سے بڑا ڈسیزن لینا ہے تجھے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی نا تیجسوی کہتی ہے نہیں جس کے بعد کرن تیجسوی کو گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں let me live this moment well دوستو ساف ہو چکا ہے تیجا اور کرن تو شادی کے بندھن میں بندھنے کو تیار ہیں آپ کیا کہیں گے ہمیں کمنٹس میں لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں